سیاست کے جادوگر کہے جانے والے عاشو گیلوت نے تین سال پرانا معاملہ اٹھا کر ایک تیر سے کانگریس کے سچن پائلٹ کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے قدعہ و نیتا وہ سندرہ راجے کو بری طرح گھن لیا گیلوت کے خلاصے اور عاروپوں کے بعد بی جے پی پلٹوار کر رہی ہے بی جے پی نیتاؤں کی بات سنائیں گے لیکن سب سے پہلے عاشو گیلوت کا وہ بیان آپ کو سناتے ہیں جہاں سے یہ پورا معاملہ شروع ہوا موسیقی موسیقی محلوم تھا محلوم تھا جی بھردن سیکھاوات تھے مکھے منتری اس وقت جو ہے ان کی پارڈی کے لئے سرکاہ گرارے تھے میں نے ان کو کہا بھلے آدمیوں تمہارا نیتا بھردن سیکھاوات مکھے منتری ہے میں پیشنی کا دیکھشوں وہ بیمار ہے اس لئے گرارا ہے کیوں لیند گن در امریکہ گن در اور تم پیچھے سردن سے کر کے سرکاہ گرارے ہو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا اور وصندرہ سندرہ نے کہا کہ ہمارے ہاں کبھی پرمپرہ نہیں رہی ہے اس پرکار چونی شرکاروں گھرانے کی پیسے کے بل پر یہ کہا انہوں نے کیا گلت کیا انہوں نے گیلوت صاحب پیسے کا کافی حساب کتاب رکھ رہے ہیں لیکن یہ حساب کتاب آیا کہاں سے اشوک گیلوت نے وصندرہ راجے کے بارے میں یہ بات ان کے گرد دھولپور میں کہی انہوں نے کہا کہ جب سچ ان پائلٹ اور ان کے ساتھی ودایک بغاوت کر گئے تب وصندرہ راجے کیلاش میکبال اور شوبہ رانی کشوانے ان کی سرکار بچا لی تھی گیلوت راجنیتی کے ماہر کھلانی ہے اس طرح کا بیان دے کر گیلوت نے ایک ساتھ کئی نشانت لگا دیا گیلوت نے پارٹی کے اندر اپنے ویرودھی سچ ان پائلٹ پر بھی حملہ کیا انہوں نے آروپوں کے گھیرے میں ان کو لے لیا لگے آدھ گیلوت نے اپنی راجنیت ایک ویرودھی وصندرہ راجے پر بھی بار کر دیا گیلوت نے بی جے پی کے اندر وصندرہ راجے کی استطیق کمزور کر دی گیلوت نے وصندرہ کی تعریف کی لیکن وصندرہ راجے کو پتا ہے کہ گیلوت کیا کہہ رہے ہیں اسی لئے انہوں نے ترند بیان دیا اور گیلوت کے بیان کو اپنے خلاف سازش بتایا گیلوت نے دو باتیں کہیں پہلے جب پائلٹ کھیمے نے بغاوت کی تب وصندرہ راجے نے مدد کی اور دوسری بات گیلوت نے عمد شاہ دھرمین فردھان اور گیجیندر سنگھ شہکاوت پر سیدھے آروپ لگائے گیلوت کے ان دعووں اور آروپوں پر بی جے پی سکتی کے موڈ میں آ گئی ہے کہ اندری منتری گیجیند سنگھ شہکاوت نے جو باتیں کہیں وہ بڑا اشارہ کر رہی ہیں میں چاہوں گا کہ راجہ شوک گیلوت صاحب کھلاسے کے ساتھ میں یہ بات کہیں کہ کب کہاں اور کس طرح سے ان کا سہیوب کیا گیا تھا یہ جو ہے اپنے راجنیتی کھتوں کے لیے اپنے ویروہدیوں کا دمان کرنے کے لیے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی پرمپرا راجہستان میں نہیں تھی اشوک گیلوت صاحب آپ اس طرح کی پرمپرائیں شروع کر کے راجہستان میں اچھا سندیش نہیں دے پشلے چار سال سے راجہستان میں اگر کچھ ہوا ہے تو صرف اشوک گیلوت اور سچین پائلیٹ کا یدھ ہوا ہے راجہستان کو بھول گئے ہیں لیکن ایک بات ان کے بیان میں بہت شاندار وہ ہے انہوں نے خود نے سویکارہ جو ہم پچھلے چار سال سے بول رہے ہیں کہ راجہستان کو لوٹا جا رہا ہے راجہستان کو ایٹی ایم منا رکھا ہے کانگریس سرکار نے ہر طرح سے لوٹ مچھی بھی ہے اشوک گیلوت کے بیان کے بعد وسندرہ راجہ نے ترنت ریاد کیا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ پائلٹ کے ہوا فلال سائلنٹ ہے پائلٹ گوٹ کی چپی کانگریس کے اندر بڑے بلاسٹ کا کیا سنکیت دے رہی ہے یہ سوال راجہت ہے